لے کر میں آپ کا میز بانے گا اور ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر ارزو خبرنامے میں سب سے پہلے سرحدی زرہ کفارہ سے بڑی خبر آ رہی ہے شمالی کشمیر کے کفارہ مچھل سیکٹر سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ فوج نے دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنایا ہے فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ مچھل سیکٹر میں دراندازوں کی ایک کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے سردیزلہ کپارہ سے بڑی خبر کے مثل سیکٹر میں فوج نے دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا ہے اور گولیوں کے تبادلے میں ایک ملٹنڈ بھی ہلاک ہوا ہے یہ فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہوئے ملٹنڈ سے ایک ایک فورٹی سیمن رائفل دو بیک بھی برامد کیے گئے ہیں جبکہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے سردیزلہ کپارہ کے مثل سیکٹر سے بڑی خبر آ رہے ہیں کہ فوج کا کہنا ہے کہ ایک دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے جس دوران ایک ملٹنڈ کو خلاق کیا گیا ہے جبکہ خلاق ہوئے ملٹنڈ سے ایک ایک فورٹی سیمن رائفل دو بیک بھی برامد ہوئے ہیں جبکہ ابھی بھی آپریشن جاری ہے ایک مشتبہ نکلہر کا دیکھے جانے کے بعد فوج نے وہاں پر آپریشن شروع کیا ہے جس دوران دراندازی کی کوشش کی گئی تاہم فوج نے اس کوشش کو ناکام بنایا ہے اور ایک ملٹنڈ کو خلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے وزید افصیلات کے لئے سیدھا کپارہ چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ساحل شمیم جڑ چکے ہیں ساحلے کیا کچھ تھا اس آپ ڈیٹھیں اس سوالے سے جی گورن میں آپ کو بتا دوں سریری جلے کپارہ کے مچھل سیکٹر میں لائن اپ کنٹرول کے نزدیک سنیچر کی رات کو فوج نے دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنایا ناکام بناتے ہوئے ایک ملٹنڈ کو مار گرایا ہے فوجی ترجمان کے مطابق علاقے میں ابھی بھی تلاشی مہم جو ہے ابھی جاری ہے جی ساحل جو ملٹنڈ کی حلاقت ہوئے اس کی ڈڈ باری کیا اس حوالے سے کوئی جو ہے شناکت ہوئی ہے یا کہ جو اس دیگر ہتھیار کے حوالے سے یہ بھی خبرانے کے ہتھیار بھی برامت ہوا ہے کچھ بیگ بھی ہے جو برامت ہوئے ہیں جی جی فوجی ترجمان کے مطابق ابھی تک جو ہے کچھ اسلاح اور ایک بیگ جو ہے وہ برامت ہوا ہے لیکن ابھی تک جو ہے اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ علاقے میں ابھی جو ہے پورتناو ماحول ہے کیونکہ علاقے میں ابھی تلاشی کاروائی جو ہے جاری ہے ملٹنڈ کی ابھی تک جو ہے شناکت نوئی ہوئی ہے تو ابھی تک صرف یہی خبر سامنے آئی ہے کہ ملٹنڈ جو ہے وہ گہر ملکی ہے جی چلیے بہت بہت شکریہ ساحل شمیم آپ کا یہ تھے کفارہ سے ساحل شمیم تفصیلات فرام کرے تھے کہ جہاں بی بی آپریشن گزشتہ شب جو ہے دردنازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا گیا ہے فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ملٹنڈ کو حالا کیا گیا ہے اور حالا کوئی ملٹنڈ سے ہتھیار یعنی کہ ایک 47 رائفل دو بیگ بھی برامد ہوئے ہیں جبکہ ابھی بھی آپریشن مسل سیکٹرن کے اندر فوج کی جانب سے وہ لگاتار جاری ہے اب ہاتھ امریکہ کی کرتے ہیں ڈیوموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو برن نے امریکہ کا 69 صدارت انتخابات جیت لیا ہے جو برن ڈونالڈ ٹرمپ کو شکست دے کر مطید امریکہ کے 46 میں صدر کے طور پر 20 جنوری کو اب واشنگٹن ڈی سی میں خلف لیں گے ان کے ساتھ ان کے رننگ میٹ کملہ ہیرس نائب صدر کے طور پر خلف لے گی امریکی صدارت انتخابات کی تاریخ میں کملہ آخر اس نائب صدر کے عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہے نومنتخب امریکی صدر جوزب بائیڈن نے امریکہ کو ایک بار پھر دنیا میں قابل اعتبار بنانے کے عہد کے ساتھی کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے برن نے جیت کے بعد عوام سے خطاب کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اب صرف امریکہ ہے نہ کوئی لال ریاست نہ کوئی نیلی ریاست فتح کے بعد اپنے اولینی خطاب میں انہوں نے کہا کہ اختلافات سے خطہ نظر وہ تمام امریکیوں کے صدر ہیں مخالفین کو دشمن کی طرح نہ دیکھیں وہ امریکی ہیں اور امریکیوں کی طرح دیکھیں یہ وقت نسل پرشتی کا خائکمہ کرنے کی جنگ کا ہے لوگوں کو تقسیم نہیں بلکہ متحد کرنا اپنی تاریخی جیت کا ذکر کرتے ہو جو برین نے کہا کہ امریکی عوام نے بہت واضح فیصلہ دیا ہے اور وہ امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے صدر بن گئے ہیں پہلی سیاہ فامور فیلی خاتون نائب صدر کملہ حیریس نے کہا کہ ان کی جیت نوجوان خواتین کے لئے امید ہیں کہ وہ ان ملک کی نائب صدر بن سکتی ہے کملہ نے کہا کہ وہ اس عہدے کو حاصل کرنے والی پہلی خاتون ضرور ہے لیکن آخری نہیں ہے انہوں نے اشیاء کے لوگوں کی اور خواتین کے حقوق کی بھی بات کی ہے چیہا ہے پہلی جیpa چیہا ہمارے پہل تھا آپ نے ہمینج כי نگ راکی جاہا ہے جاہا ہمینج کی 冷 identification جاہاں چاہا ہے وہ ملک ش proch Christiansen ہمین presented Tobii مجھے دوری میں اگرام کرنے کے ساتھ مجھے. سیارہ مجھے دوری میں دوری میں بھی جنگیزی لیکن منٹ بھی دوری میں بھی جوی شہرمائے دوری میں بھی جنگیزی سیارہ مجھے دوری میں بھی جنگیزی کوتر من ازتاقی کی قرات وزاستان خود است، امیرات کتا ہے ومکتا ہے وہ امریکات امریکہ کا امریکہ جنگہ نہیں قررانیتی کا امریکہ کیا ہے جید ہر شوز ہے جیسے اخترین وق empathی فر دیگ Ogے پر امریک با فیلتا اور ہماری دیموکرسی تکیس سٹرگل تکیس سیکرفیس لیکن یہ جوائی ہے اور پراغرس لیکن ہماری دیموکشمیر جوہید ویگ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ گوبکار ایلینس ایک خفیہ مہدے کا خصہ ہے دلی سے کئی اہم لوگوں نے عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی ہیں ڈی ڈی سی چناؤ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سنگمیل ثابت ہو سکتا ہے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب کل جمعوں کے اندر جو ہے پیپلز ایلینس کی جانب سے ایک میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ کے بعد مختلف عوامی وفود سیاسی سماجوں اور مذہبی تنظیموں کے لیے ڈران سے ملاقات ہوئی ہے بات ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ کئی اہم جو ہے فیصلے بھی ہوئے ہیں ڈی ڈی سی انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے جہاں پیپلز ایلینس نے جو ہے اہم اعلان کیا ہے اس کے ساتھی آج صبح جاوید بیگ نے اس بات کا بھی خلاصہ کیا ہے کہ گوبکار ایلینس ایک خفیہ مہدے کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ ڈلی سے کئی اہم لوگوں نے عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی ہیں اور یہ سارا سکرپٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ ڈلی سے بنا ہوا ہے تاہم جو ہے اس پر اب جو ہے وادی کشمیر جمع کشمیر کے جو لیڈر جو ہے اس میں گوبکار ایلینس میں شامل ہیں ان کی جانب سے اب جو یہ سارا کام فیلحال ڈلی سے ہی چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ڈی ڈی سی چناؤ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سنگ میل بھی ثابت ہو سکتا ہے جنوبی کشمیر کے کلگام سے ایک اور بڑے خبر آ رہے ہیں کہ پولیس نے کونگ وٹن اہربل علاقے میں ایک لاش برامت کی ہے کلگام سے بڑے خبر آ رہے ہیں کہ پولیس نے کونگ وٹن اہربل میں ایک لاش برامت کی ہے لاش کو طبی لوازمات کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے پولیس نے ماملے کی نسبت کیس درش کر کے تحقیقات جو ہے وہ شروع کی ہے کلگام کے زلدہ سے بڑی خبر اس وقت جو آ رہی ہے کہ پولیس نے کونگ وٹن علاقے میں اہربل علاقے میں ایک لاش جو ہے وہ برامت کی ہیں لاش کو فیلحال لوازمات طبی لوازمات کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے تاہم جو ابتدائی ریپورٹ کے مطابق جو لاش کے شناکت ہوئی ہے وہ بائی سالہ شبیر احمد ڈار کے بطور ہوئی ہے جو کہ ٹنگ مرد اہربل کار رہنے والا ہے اس کی لاش کونگ وٹن علاقے اہربل سے برامت ہوئی ہے مقامی لوگوں نے لاش کو دیکھے جانے کے بعد پولیس کو متعلق کیا اور پولیس نے سلسلے میں لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا جس کے بعد اسے ڈسٹرک ہسپتال کلگام لے جایا گیا جہاں ابھی تک جو ابتدائی ریپورٹ کے مطابق کی شناکت جو ہے شبیر احمد ڈار جو کہ ٹنگ مرد اہربل کا رہنے والا بتایا جاتا ہے کام اس سلسلے میں پولیس نے کیس درش کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے اب ہاں دلی کی کرتے ہیں دلی کے لوگوں کو آلودگی سے کوئی راحت ملتی نظر نہیں آئے اور آج صبح ائر کالٹینڈک سنگین زمرے میں نظر آیا ایک طرف جہاں کوویڈ نائنٹین کی مار وہیں دوسری طرف فضائی آلودگی کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راجداری میں خواہ کی رفتار کم ہونے سے آلودگی میں کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی ائر کالٹی کی بہتری میں کوئی مدد ملی ہے اس کے علاوہ ان سی آر کے کچھ حصو اور شمال علاقے کے دیگر شہر و غاؤں میں بھی ائر کالٹی کی سورتحال ایسی ہی رہی ملک کی بیشتر شمالی ریاستوں کے کچھ مقامات پر فضائی آلودگی کی سورتحال بہت خراب ہے میں سائیکل چلاتی ہوں اس ٹھائم بھی کیا ہوتا ہے میں ماسک شوشو کی لگانا ہی پڑے گا ضروری پڑ جاتا ہے لیکن یہ کہ ہم سائیکلنگ کبھی ماسک لگا کے نہیں کر سکتے کیونکی بریتھنگ میں بہت زیادہ پرابل ہو جائے کہ اگر زیادہ رائد کر رہے ہو جیسے ہم آمان 19-20 کلومیٹر کر رہے ہیں تو اس پر بہت زیادہ پرابل لگا ہے ہم ماسک لگا کے کریں گے تو اس وید سے ایک ساکھ پی رہے ہیں تو میں نورمالی سکرے پیتی نہیں ہوں بات چل اگر ایسے بھی میرے میں سموک جا رہا ہے تو وہ مہینے بہت زیادہ ہمفل ہے بہت زیادہ پولیشن بڑھ رہی ہے ہمیں بہت دکت ہو رہی ہے جو ہم سوگر کے مریج ہیں ہارڈ والے ہیں انکو تو بھار نکل نہیں بند ہو گیا اب آر کیا کر سکتے ہیں بھار اندر بند ہو جاتے ہیں اندر بھی گھٹن دھول مٹی سب کچھ ہے پانی کا چھڑکاو کر سکتے ہیں یہ دھول مٹی سویپر لگا سکتے ہیں دھول ماشین جو آتی ہے ماشین سے سپائی کر سکتے ہیں یہی ہوگا اور کیا ہوگا میں لازت فور منت سے سائیکلنگ کر رہا ہوں ہم پچاس کلومیٹر اولموست کور کرتے ہیں ڈیلی لیکن پچھلے دو افتوں سے دیکھا جا رہا ہے بہت زیادہ پولیشن ہو چکا ہے ڈیلی میں اور اب جب بھی ہم سائیکلنگ کے لیے جاتے ہیں تو سانس لین میں پرولم ہوتی ہے اور اب تو آنکھوں میں بھی فیل ہونے لگ گیا ہے کہ ہاں پولیشن لیول زیادہ بڑھ گیا ہے کورونا وائرس کی کرتے حال میں وبا کورونا وائرس کا کہرن نہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اب پچھلے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں گے تو ملک بر میں کورونا وائرس کے پینتالیس ہزار چھ سو چہتر نئے کورونا مضبط معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ وائرس سے مزید پانچ سو انسٹھ افراد کی موت واقع ہوئی جس کے ساتھ ہی ملک بر میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد پچاسی لاکھ سات ہزار سات سو چوون پہنچ گئی ہیں جبکہ وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک سو اکیس پہنچ گئی ہیں جمہ کشمیر کی بات کریں گے تو جمہ کشمیر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے پانچ سو بتیس نئے مضبط معاملے سامنے آج اس کے ساتھی جمہ کشمیر میں متاثرین کی تعداد اٹھانوے ہزار کے پار ہوئی ہیں جبکہ گزشتہ شب سے کورونا وائرس میں مبتلا مزید پانچ متاثرین کی موت کے ساتھی جمہ کشمیر میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پندرہ سو اٹھائیس پہنچ گئی ہے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں گے تو اٹھانوے ہزار کا جو حنسہ پار کر کے جو ہے اٹھانوے ہزار پانچ سو بتیس ماملے سامنے آئے ہیں اور اس طرح سے اٹھانوے ہزار تین سو سینتیس پہنچ گئی ہے جمہ کشمیر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار ناؤ سو اٹھالیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں متاثرین کی مجموعی تعداد اٹھانوے ہزار تین سو سینتیس پہنچ گئی ہیں اور اس کے ساتھی تقریباً چالیس انتالیس ہزار کے تعداد جو ہے وہ جمہو سوبے سے ہیں جبکہ اٹھانوے ہزار سے زائد وادی کشمیر سے ان کا تعلق ہے عالمی وبا کورونا وائرس کا کہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ اگرچہ ان میں مضبط ماملوں میں ملک بر میں کمی ہوئی ہے تو ہم ابھی بھی جو ہے مضبط ماملے سامنے آ رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹو کی بات کریں گے تو ملک کے اندر پینتالیس ہزار چھ سو چوہتر نئے کورونا سامنے آ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں نان نان میٹیوڈ ایریاز میں چار گھنٹو میں تین سلاٹو میں بجلی کٹ پتی رہے گی ہماری نمائند صحیح دروپ سے چیف انجینر نے مزید کیا کہا دیکھتے ہیں کوٹیلمنٹ کے سلسل سے کال ہم نے بہت آپشلی سری نگر سٹی میں کوٹیلمنٹ شائع کر دی ہے اس میں ہم نے میٹیوڈ کا تین گھنٹا تین سلاٹو میں اور نان میٹیوڈ کا چار گھنٹا تین سلاٹوں میں اگر آپ دیکھیں گے لیکن ابھی سردیا اور بڑھیں گی تو پیشتے سال کے مقابلے میں یہ ہماری 40% ہے میں ایک چیز جانا جاؤں گا جیسے کہا جارہ کہ تیرہ سو پچاس میگا وارڈ ابھی بجلی دے رہے ہیں کنزومرز کو ضرورت جو ہر سال ہم سنتے مرکزی سرکار نے پیسہ بھی دیا ہے جو ڈراؤپ آؤٹ زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ تارے پول پرانی وقت کی بچھائے گئے جس وجہ سے یہ مشکلات ہو رہی ہے کیا واقعی میں کیونکہ یہ لوگوں کے الزام ہے اس طرح کا معاملہ ہے انڈر پی ایم ڈی پی بہت ایم تارے میکنگ میٹر ہو جائے گی تو میرا بھی ان رسٹکٹیٹ لوڈ ہے یہ دو ہزار سے اکیس دونوں طرفوں سے کام چل رہا ہے ایک کیپیسٹی ایڈشن ہو جائے گی دوسری سائٹ سے ہو جائے گی ڈیمانڈ سائٹ منیجمنٹ اگلے دو تین سالوں میں ایک کیا پاپ دیکھیں گے زیرو ہو جائے گی اگر ہم دور درد علاقوں گاؤں کی بات کریں وہاں پہ درکتو پہ تارے لگی ہوتی ہے وہ بھی وہ تارے جو ڈیپارٹمنٹ کی نہیں ہے تو ڈراپ آؤٹ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو معقول بجنی نہیں مل رہے سکیم آپ کے پاس دین دیال میں یہ سب کچھ رینویڈ کرنے کی باتیں بھی کہی گئی کئی سالوں سے تو چل رہا ہے مگر کچھ ہوا ہی نہیں اس میں جہاں پر گاؤں میں یا اور کئی پیریفریز میں درکتوں پہ تارے ہیں یا لوہے کی تار استعمال کی گئی ہے اس میں بازابتہ ہم نے ایک ڈی پی آر بنایا تھا چار سو تنتیس کرور کا اس میں ابھی ہمیں اپرویل جو ملا ہے منشٹرہ پاور کا سنتیس کرور کا ملا ہے تو اس میں ہم نے کچھ گاؤں سلکی ہیں جن کی حالت زیادہ خراب ہے انشاءاللہ ڈیسمبر کے آخری دنوں تک وہاں آپ دیکھیں گے حالت بالکل صدر جائیں گے وہ گاؤں کسی ہیں نا جو وڈن پول ہے جو سڑا ہوا وڈن پول ہے ان کے بغیر ہوگا اور لوہی کی تار جو بھی وہاں ہوگی جمہ کشمیر میں جہاں سیاسی گہمہ گہمہ عروج پر ہیں تیز چل رہے ہیں وہی پر بار تیز جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ویبود گکتا نے سری نگر کے اندر ایک پرس کون فینس کی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا پہلے وہ سنتے ہیں اپنی جان کی باجی لگاتے ہوئے اپنی ہمارے یہاں پر کاریکارتوں نے شہادت دیتے ہوئے ماننی پردھان منتری نرندر بھائی مودی جی کا جو ایک پیس پرانی اینڈا ہے کشمیر کے اندر جمہ کشمیر کے اندر شانتی آئے یہاں کے نوجوان پڑے یہاں پر دولمنٹ ہو یہاں پر خوشحالی آئے یہاں کشمیر دوبارہ سے جنت بنے کشمیر کے اندر تورس دوبارہ سے آئے کشمیر ایک ایسا ٹھیتر ہے کشمیر ایسا سورگ ہے کہ جس کو گپکار گینگ نے نرک بنا کے رکھا ہوا ہے کشمیر دنیا کے اندر نمبر ایک پہ تورس سپارٹ بن سکتا ہے اور ماننی پردھان منتری جی کا یہ جو ایک سنکلپ ہے یہ ایک جو سبنا ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی پوری کر رہی یہ تھے سرنگر سے ویووت گپتہ جو بات کر رہے تھے انہوں نے کہا انہوں نے جو عوامی اتحاد نیا اتحاد پیپلز ایلنیس کے حوالے سے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئی کہا کہ اگرچہ مرکزی سرکار وزیراعظم نریندر موڈی نے پانچ اگرسو دوہزار انیس میں جو فیصلہ لیا ہے خصوصی پوزیشن کو منصوح کرنے تین سو ستھر تاہم ان کی جانب سے جو پیپلز ایلنیس کے لیڈران ہیں ان کی جانب سے تین سو ستھر اور پینتیس ایک کے نام پر جو ہے جمہ کشمیر کی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے بڑھتے ہاں گے آباد کازیگن کے حوالے سے بجلی کے ترسیلی نظام کی خستہالی کی شکایت کرتے ہوئے ملک ملک آباد کوا کازیگن کے لوگوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمہ کی غفلت شاری کی وجہ سے علاقے میں بجلی کا ترسیلی نظام کافی بوسیدہ ہو چکے ہیں جس دران ترسیلی لائنے درکتور مکانوں سے لٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے علاقے میں ایک بڑا خدسہ ہونے کا خطرہ لاحق ہے انہوں نے متعلقہ محکمہ کے عالی حکام سے اپیل کی ہیں کہ علاقے میں بجلی نظام کو درست کیا جائے تاکہ عوام کے مشکلات دور ہو سکے پوچھنا کروں میرا مکان جال جائے گا سر اس لیے برائے مہربانی کر کے یا نیوز بیجو بجلی دپارٹمین ہمارا کچھ چھونچے سر ہماری تار اور لینے بالکل نیچے سر نہ کوئی پول ہے نہ بجلی ہے نہ کوئی چیز لین لگائے میرے مکان کے پر سر دو بار میرا مکان جال جائے گا سر مہربانی کر کے برائے مہربانی کر کے چی کروائی کیا جائے پینے کے ساتھ پانی کی عدم دستیابی کے شکایت کرتو ہے مدفل شانگس کے لوگوں نے محکمہ جل شکتی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتو ہے کہا کہ اگر چھپانی کی دستیابی کے لیے لیفٹ وارٹر سکیم کے تاعت دو ٹنکیاں بنائی گئی تاں بدقسمتی سے ابھی تک پائپیں نہیں بچھائے جا رہی ہے جس کی وجہ سے علاقے کے لوگ پینے کے ساف پانی سے محروم ہے لوگ آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں مدرمتل کا محکمہ کے حکام نے کہا کہ آنے والے وقت میں پائپوں کو نصب کر کے علاقے میں پانی کی سپلے کو بحال کیا جائے گا دو ہزار تیرہ میں اس کا پروجیکٹ بنایا ہم نے جب حکومت تھی ایمیلے کے پاس گئے اس نے اس کا ڈی پی آر بنایا دو ہزار تیرہ میں جا کے دو ہزار انیس میں یہ ڈی پی آر ہمارا پاس ہوا دو ہزار انیس میں پاس ہوا اس کو ہم نے لفٹ کیا یہاں سے یہاں سے اوپر پانچ سو میٹر لفٹ کیا تاکہ ہماری بستی کو پانی مل سکے ابھی اس کا لیٹس پوششن یہ ہے کہ ٹینکیاں دو بنا کے ہمیں دکھا دی ایک نیچے بنائی ہم نے فری آف کاسٹ ان کو نیچے بھی زمین دی اوپر بھی فری آف کاسٹ زمین دی اور ان نے ٹینکیاں بنا دی ان کا شکر گزار ابھی اس سکیم میں ہماری پانچ سو میٹر پائپ کم ہے پریم نگر سے پر نوٹ تک جانے والے تین کلومیٹر تک رابطہ سرک نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے بدروہ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں رابطہ سرک نہ ہونے کی ورے سے متعدد غاؤں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگرچہ کئی بار محکم آر این بی اور زلہ انتظامے کی نوٹس میں بھی لائے گیا تاہم ہر بار علاقے کو نظرانداز کیا گیا انہوں نے اب زلہ ترقیاتی کمیسٹر ڈوڑا سے اپیل کی ہیں کہ علاقے کی طرف توجہ دی جائے تاکہ عوام کے مشکلات دور ہو سکے یہ روڈ جو ہے انیس سو بیاسی میں بنی ہے اور اس کے بعد ابھی تک جو روڈ کی حالات ویسے کی ویسی ہے میں ایڈمسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں کہ اس روڈ کے اوپر دھیان دیا جائے کیونکہ یہ نیرسٹ بلکل نیشنل ہائیوے سے اور کم سے کم جو ہمارے اس ایریے کی پاپولیشن ہے جیسے پرنوت ہے شو درون کرانی حرانی پانتھان شبنوت آگونہ کم سے کم اس کے اندر چھ ہزار سے اوپر پاپولیشن ہے تو میں ایڈمسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں اور پہلے بھی میں نے میل کر کے ایڈوائزر صاحب سے بھی ملے ہیں کہ ہم نے اس پراجیکٹ انہوں نے بتایا کہ ہم نے پراجیکٹ اس کا سممیٹ کروایا ہے سیکٹریٹ کے اندر جیسے نوارڈ کے اندر یہ پراجیکٹ اس کا سممیٹڈ ہے پھر لینگوشنگ کے اندر ہے پی ایم جی ایس وائی کے اندر ہے تو میں گورنمنٹ سے لیپنین گورنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ہماری روڈ جو ہے اس کو سینکشن کیا جائے اور جلد سے اس کے اوپر کام کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس دو ہزار بیس میں بھی ہمارے لوگ اگر نیشنل ہائیوے سے جو بلکل نیرسٹ ویلیج ہے وہاں پیدل چلنا پڑے ان لوگوں کو تو فائدہ کیا ہے ایسے ہمیں ووڈ ڈالنے کا بار چرالہ ہائیرس گنڈری تاک وہ کنیکٹ ہو گئی روڈ یہ رنگ روڈ بنی یہ تو سوئی گواری تاک جہاں کیمپ ہے وہاں بھی اور بھیلہ کے لیے بھی ہے تو یہ بیچ میں ایک گاؤں ہے اس روڈ کی خستہ حالت ہے اب جس بھی ایک ڈرائیور کو بولنا ہے کہ چلو بھئی روڈ گندہ ہے میں نے اپنی گاڑی کی سامان تھوڑا توڑنا ہے جو کوئی چلے گا وہ ڈبل سے بھی ٹربل کرایا مانگ رہا ہے اب مجبوری ہے تو مجبوری کی وجہ سے اگلے نے دینا ہے لیکن اگلا گاؤں والوں کو اتنا ایکسٹر خرچہ دینا پڑ رہا ہے جہاں کی ڈائی کلومیٹر ایکچولی گاؤں تک ڈائی کلومیٹر آدھا اوپر آدھا کلومیٹر آور ہے جو اس بھیلہ پی ایم دی ایس وائی سڑک کے ساتھ لنک ہے تو ڈائی کلومیٹر تک اگر جانا ہے ڈائی کلومیٹر تک تو ڈائیور چلتا نہیں ہے کہ میں نے اپنے میں نے لاکھوں کی گاڑی ہے وہ تھوڑی توڑا نہیں ہے میں نے اتنا نقصان کون بردہ اسی کے ساتھ ہی ابھی تک اور دو خبرنامہ اختام پر ذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازبان اگاہر کو چھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ